سلام علیکم مائی نیم ایس ارسلان اقبال آج ہم نے اپنی اس لیکچر میں جو ایک تھیورم کرنا ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ تھیورم ہے پیپر پوائنٹ اوکیو سے یہ ایک سر پیپر میں آجاتا ہے یہ کاشی شوارز انکوائلٹی آپ کو کہہ سکتا ہے سٹیٹ اینڈ پروف کاشی شوارز انکوائلٹی یا یہ چیز جس یہ ریزرٹ دے دے کہ آپ نے یہ پروف کرنا ہے تو اس سارے ریزرٹ کروانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات اگداؤں کہ ہمارے پاس ایک نوم سپیس ہوتی ہے نوم سپیس مطلب کہ یہ ہمارے پاس لینٹ ہوتی ہے جیسے آپ بولتے ہیں لینٹ تو آپ اسے نوم کو لینٹ بھی کہہ سکتے ہیں تو اس کا نوم کا آپ کے پاس انر پروڈیفٹ سپیس کے ساتھ ایک ریلیشن بنتا ہے وہ یہاں پہ میں نے لکھا کہ ہمارے پاس ایکس نوم جو ہوگا وہ ہمارے پاس ایکس وائے کی جو انر پروڈیفٹ ہے اس کے سور یہاں پہ وائے کی جگہ پہ بھی ایکس ہائے گا دو ہمارے پاس ایکس ڈاٹ کومہ ایکس کا جو ہمارے پاس انر پروڈیفٹ ہوگا اس کے سکیئر روٹ کے ایکوال آئے گا ایکس نوم یعنی کہ اگر میں اس سائٹ سے سکیئر روٹ کو ختم کرتا ہوں تو یہاں پہ سکیئر آ جائے گا یہ ریلٹ اس میں لیوز ہوگا تو یہ اسی دیے میں نے یہاں پہ بتایا آپ دیکھیں اس کی سٹیٹمنٹ کو وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو ایکس وائی کا انر پروڈیفٹ ہے اس کا جو موڈ ہوگا وہ لیس آر ایکوال ٹو ایکس نوم ڈاٹ وائی نوم کہ آپ کے پاس ان کوائلٹی آئی دی درمیان میں یہ ریلٹ آپ نے پروو کرنا ہے تو ریلٹ پروو کرنے سے پہلے دیکھیں ہمارے پاس تین کیس اس میں پروو ہوگے فرسٹ تین کیس ہمارے پاس کون سے پروو ہوگے سب سے پہلے اگر ایکس اور وائی دونوں زیرو ہوگئے تب ہمارے پاس کس طرح پروو ہوگا دوسرے میں اگر دونوں میں سے اٹ لیسٹ ون زیرو ہوگا دوسرا ہمارے پاس زیرو کے ایکوال نہ ہوگا تب ہمارے پاس یہ کس طرح پروو ہوگا اور تیسے نمبر پہ اگر دونوں نام زیرو ہیں تو اس کیس میں ہمیں سے کس طرح پروو کریں گے تو یہاں پہ میں تینوں کیس اس کو ڈسکس کروں گا فرسٹ کیس ہے if x is equal to y 0 y is equal to 0 then one holds trivially یعنی کہ ہمارے پاس x بھی 0 ہو گیا y بھی 0 ہو گیا تو یہ trivially exist کر جاتا ہے کہ ہمارے پاس ویسی جب 0 0 ہو گئے دونوں تو ہمارے پاس is equal to 0 آنسر اور x norm b is equal to 0 y norm b is equal to 0 تو ہمارے پاس یہ 0 ہو گی یہاں پہ equality کی بھی condition آ رہی ہے یعنی کہ اگر اس طرح بھی ہوا تو ہمارے پاس equality کی condition آ رہی ہے تو 0 is equal to 0 تب بھی ہمارے پاس یہ پروے ہو جائے گا آئی ایک كس میں کو کہتا ہے زیرہ وائی اگر پروف کرتا ہوں کہ suppose x is equal to zero y is not equal to zero مطلب کہ ایک آپ کے پاس جو آپ نے vector space میں سے element بھی ہے ایک آپ کے پاس zero ہے and 1 is not equal to zero ہے تو so equation 1 ہم نے یہ equation 1 کو satisfy کرنا ہے تو left hand side کو میں لے گے چلتا ہوں تو given ہم نے کیا suppose کیا x is equal to zero جب x is equal to zero ہے تو by first case بھی ہمارے پاس x کا norm بھی یعنی کہ اس کی length بھی ہمارے پاس کیا ہوگی zero ہی ہوگی تو وہ کہتا ہے اس کی left hand side میں دیکھیں ہمارے پاس use ہو رہا ہے inner product پہلے میں inner product لوں گا بعد میں اس کا آگے mold لے کے اسے solve کروں گا تو x y inner product x ہمارے پاس کیا ہوتا ہے zero تو zero یہاں پہ کیونکہ اس نے given دیا ہے ہم نے یہ suppose کیا ہے کہ x ہمارے پاس zero ہے تو zero اور y کا inner product آگیا تو zero کو میں zero dot zero بھی لکھ سکتا ہوں پھر آپ نے linearity property یعنی کہ linear property پڑھی تھی کہ جہاں پہ ax تھا تو a ہم نے scalar باہر نکال لیا تھا اسی طرح اس property کا use کر کے میں zero کو باہر نکال لگا تو zero اور y کا inner product کیونکہ اب یہ تو ہمارے پاس greater or equal to zero ہوتا ہے جب یہ zero کے ساتھ multiply ہوگا تو is equal to کیا ہو جائے گا zero یعنی کہ x اور y کا آپ کے پاس inner product کیا آگیا zero آگیا اور جب zero ہے تو دونوں سائٹ پہ اگر میں mold بھی apply کروں کو zero کا mold بھی آپ کے پاس zero ہی ہوتا ہے یعنی کہ اس کا answer آپ کے پاس zero آجائے گا اب اس کی میں right hand side کو solve کرتا ہوں تو right hand side دیکھیں x norm dot y norm یہ ہم نے پہلے کہہ دیا جب x is equal to zero تو x norm is equal to کیا ہوگا zero اور جب zero کو میں y norm کے ساتھ multiply کروں گا یعنی کہ dot ہوں گا تو وہ بھی zero تو ہمارے پاس یہاں پہ اس کا right hand side بھی اس کی zero کے equal آگیا اور left بھی zero کے equal آگیا تو ہمارے پاس یہ دونوں کیا ہوگی equality کا یہاں پہ بھی sign ہے تو equal کے لیے یہ condition بھی ہمارے پاس ہے satisfy ہوگی اب یہاں پہ ہم third case کو discuss کرتے جب وہ کہتا ہے کہ don't know is not equal to zero x b is not equal to zero and y b is not equal to zero یہاں پہ ہمیں خود سے کچھ values suppose کرنی پڑے گی مطلب کہ وہ کہتا ہے so then for any lambda belongs to f یعنی کہ ایک آپ نے scalar لیا ہے lambda جو کہ کس سے بلاؤں گا f سے and x y belongs to v مطلب کہ آپ کے پاس x اور y دو elements ہیں جو کہ v سے ہیں آگے وہ کہتا ہے x پلس lambda y x پلس lambda y یہ elements سمیں خود سے suppose کرنے پڑے گے دیکھیں ہم جب vector space کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس کافی properties آپ کو بہتا satisfy ہوتی ہیں multiplication میں بھی ہوتی ہیں addition کی بھی ہوتی ہیں دیکھیں یہ بھی ہمارے پاس کس کا element ہے vector space کا یہ بھی vector space کا اور lambda وہ field ہے field میں بھی ساری property satisfy ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ multiply کر کے add کریں گے یہ بھی vector کا element بنے گے یہ بھی vector کا element تو دونوں کا inner product ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو inner product ہوتا ہے وہ ہمیشہ greater or equal to zero ہوتا ہے یہ inner product کی first property ہے تو اس طرح یہ دو elements آپ کو خود suppose کرنے پڑیں گے اب اس کو میں نے کس طرح لیا اسی inner product کی ساری properties کا use کر ہوا x کو پہلے اس ساری value کے ساتھ inner product پھر lambda y کو پلس ڈال کے lambda y کو اس ساری value کے ساتھ inner product greater or equal to zero اب یہاں پہ جس طرح ہم نے اس کو الگ الگ کیا اس کو بھی تو الگ الگ کر سکتے ہیں x کو پہلے x کے ساتھ پھر x کو lambda y کے ساتھ اسی طرح یہاں lambda y کو پہلے x کے ساتھ پھر lambda y کو lambda y کے ساتھ inner product لے لیں گے greater or equal to کیا جائے گا zero یہ تو ہمارے پاس same اسی طرح آ جائے گا یہاں سے جب ہم نے یہ بھی پیچھے میں نے ایک ایکویشن میں نے اسی لیے کر دیا کہ آپ پیچھے جب لیکچر دیکھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی تو lambda کے اوپر باہر آ جائے گی اور x y ہمارے پاس inner product آ جائے گا پلس یہاں پہ lambda ویسی باہر آ جائے گا y x آ جائے گا پلس lambda یہاں سے تو ویسی آ جائے گا لیکن جب یہ lambda باہر ایکس y بی ایک اور c ہمارے پاس y کا inner product میں نے c کے ایک سپوز کر لیا اب ان کی دوبارہ اس میں میں نے values put کر دی جو کہ یہ ہم نے سپوز کیا اپنے ایکویشن میں واپس دوبارہ پھر دی اسے میں نے ایکویشن ڈو گئے دیا اب وہ کہتا ہے سپوز that c is not equal to zero تو اس کا inner product بھی zero نہیں آئے گا تو مطلب کہ greater than zero ہوگا تو c بھی آپ کے پاس zero کے equal نہیں مرتا وہ یہاں بھی value put کرتا put lambda is equal to minus b over c یہ values بھی آپ کو خود سے یاد کرنی پڑے گی جو کہ یہاں پہ result proof کرنے کے ہم اس میں put کریں گے تو minus b اور c اب یہاں پہ c is not equal to zero کیوں بتایا کیونکہ divide میں آرہا c اگر divide میں کوئی value zero ہو جائے تو ہمارے پاس value undefine ہو جاتی ہے اس طرح دیکھیں ہمارے پاس value ہوتی ہے 4 divided by 2 اس کا answer 2 2 کس طرح آتا ہے ہم 2 کو کسی ایسے number کے ساتھ multiply کرتے ہے 4 آگیا اگر میں یہاں پہ لکھتا ہوں 2 divided by zero تو اب یہاں مجھے بتائیں کہ zero کو ہم نے ایسے number کے ساتھ multiply کرنا کہ two آگیا تو کبھی بھی نہیں آئے گا zero کو جس number کے ساتھ multiply کریں آپ کے پاس zero ہی بنتے اس لئے یہ value undefined ہوتی ہے اس لئے اس لئے یہاں پہ بتائی c is not equal to zero وہ قویت ہے so equation two اب equation two میں دیکھیں lambda کی value put کرتا a a to same as it is minus lambda کی value ہے b c minus 7 minus plus minus اس وجہ سے نہیں آیا یہ ہمارے پاس y y دیا ہوا same ہے تو ہم نے property پڑی تھی کہ اگر x اور y ہمارے پاس ہو inner product تو y اور x کا inner product کھانتا ہے جب اوپر کے آتا ہے norm آتا ہے اگر یہ property میں اس طرح use کر لوں x اور x کے اوپر تو آپ جس طرح اس x کو پہلے لکھ لیں تو آپ اوپر bar لگانے کی ضرورت نہیں یہ تو اس ہی equal ہوتا ہے اگر آپ bar بھی لگائیں گے تو bar کا مطلب بھی equal بن جائے گا یعنی اس bar لیں تو آپ کے پاس بھی result آئے گا same اس ہی equal اس لئے c لیمڈا کی ویلی اس کے ساتھ بھی مائنس تو مائنس مائنس وہ plus c رہے گا تو مطلب ایک ویلیو میں b آ جائے گا divided by c دوسری میں b bar divided by c اور سات c greater or equal to zero یہاں ہمارے پاس ایک c اس c کے ساتھ cancel ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ a ویلیو بھی ویسی آگی یہ بھی ویسی آگی یہاں سے c cancel کر کے ہمارے پاس یہ ویلیو آگی اب یہ ویلیو اس ویلیو کے ساتھ cancel ہو جائے گی باقی بچہ a minus b bar b divided by c greater or equal to zero اب میں c کو ختم کرنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ بھی ملٹیپلائی کر دیتے ہیں ایکوالٹی کی دوسری سائٹ پہ بھی تو a c minus b bar b یہ اگر b اور b bar ہو تو یہ آپ کے پاس b کا موڈ کا سکیئر ہوتا ہے تو اسی طرح میں نے یہ موڈ کا سکیر greater or equal to zero تو b موڈ کا سکیر آپ کے یہاں minus ہے ادھر جا کے plus کا ہو جائے گا اور پھر اس کو میں اس طرح بھی لگ سکتا ہوں اس سے پہلے اور اس ویلیو کو بعد میں اب یہاں پہ آپ بی موڈ کی آپ یہاں پہ جو ہمارے پاس پیچھے value suppose کی تھی وہ یہاں پہ بھوٹ کر دی بھوٹ کر دی اس کے بعد اے کی value آپ کے پاس یہاں پہ کیا تھی جو آپ نے suppose کی تھی x x یہاں پہ آپ نے inner product اور میں نے آپ کو یہ result بتایا ہے x inner product x non square y y inner product y non square دونوں سکیئر کے ساتھ پھوٹ کر دیں آپ دونوں سایٹ سکیئر root کے ساتھ اور یہ بھی ختم تو آپ کے پاس یہ result satisfy ہو جائے گا مطلب کہ ایک دفعہ پھر سننے ہم نے اس میں 3 case satisfy کی ہیں 3 case کھون سے ایک دفعہ ہم نے کہا دونوں ہمارے پاس elements is equal to zero ہیں دوسرے case میں ہم نے یہ کہا کہ at least one is equal to zero دوسرا ہمارے پاس non zero ہے اور تیسرے case میں کہ دونوں is not equal to zero ہیں تو یہ تینوں case satisfy ہوگے تو آپ کے پاس theorem prove ہو جائے گے یہ بہت important theorem ہے paper point ہوگی اسے تو انشاءاللہ ہم next lecture میں اگلہ theorem کریں گے اور last پہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو please go to کر دیں کیونکہ آپ کے پاس میری next ویڈیو پہنٹی رہیں گی اس کا نوٹیفکیشن مل جائے گا تو انشاءاللہ اگلے lecture رب کے لئے اللہ حافظ